چلے اب بات جین کی ہریانہ کے جین کے سفیدوں میں بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں بدماشوں نے دن دہارے ایک یوک کو خلیام گولی مار دی اور موقع سے فرار ہو گئے بتایا جوار آئے کہ دو بدماش بائک پر سوار ہو کر آئے تھے سوچنا پر پہنچی پولس نے گھائل کو اسپتال میں بھرتی کرا دیا اور ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے جین کا یہ ماملہ ہے بدماشوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں ایک بار پھر یہاں پر بانگی دیکھنے کو ملی جب بدماشوں نے یوک کو گولی ماری اور فرار ہو گئے پولس نے اس ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے لیکن یہ پہلا ماملہ نہیں ہے لگاتار اس طرح کی بڑی گھٹنا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بڑی واردات یہاں پر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر بدماشوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں شاسن پرشاسن کا بلکل بھی خوف ان کے مند میں نہیں ہے اور لگاتار اس طرح کی بارداتوں کو انجام دیتے ہوئے بدماش نظر آتے ہیں ایسے میں سوال یہی اٹھا ہے کہ آخر کیوں یہاں پر پرشاسن کا خوف بدماشوں کے مند میں نہیں ہے ان کی فوٹو بھی آ رہی ہے اور اس میں ان کو ایڈنٹیفائی کرنے ٹائے کر رہے ہیں کہ کون ایسے لوگ تھے تو پریوار جنوں سے کمپلینٹ لے کر اس سے افیاد درج کی جائے گی اور جلد سے جلد ان کو ہم لوگ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہریانا کے جید کا یہ ماملہ ہے تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر بدماشوں نے یوک کو گولی مارے اور گولی مار کر وہاں سے فرار ہو گئے پولس نے اس معاملے کی جان شروع کر دی ہے دراصل دن دہارے ایک یوک کو خلے آم گولی مارنے کا یہ معاملہ ہے ہریانا کے جین کے صفیدوں میں بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں بدماشوں نے دن دہارے ایک یوک کو خلے آم گولی ماری ہم دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک بڑی واردات جین میں ہو رہی ہے ایک بار پھر بانگی دیکھنے کو ملی کہ بدماشوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں تو یہ تصویریں آپ دیکھئے کس طریقے سے جو بدماش ہیں کتنے بے خوف ہیں پرمجید ہمارے سیوگی لگاتار جڑے ہوئے ہیں جین سے لائف زیادہ جوانکاری کے ساتھ پرمجید لگاتار اس طرح کی بڑی وارداتیں سامنے آ رہی ہیں جس سے کس پتا چلتا ہے کہ جین میں بدماشوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں ایک بار پھر یہی بانگی دیکھنے کو ملی کیا کچھ پورا ماملہ ہے کون ہیں یہ لوگ جنہوں نے گولی ماری ہے اور پولس کی کیا کچھ کاریوائز پر اب تک ہو پائی ہے بلکل دیکھیں مونیکہ جین کے سفیدو کا یہ ماملہ ہے اور دیکھیں کتنے گولی برسائے گئے جیت کا جو سفیدو ہے وہ گولیوں سے تہل گیا آس پاس کے جو وہاں کا گلی ہے سہر ہے ان بے سنسنی پھیل گئی حالانکہ مونیکہ دیکھیں بدماشوں کے اس لئے اتنے بلند ہے کہ سین یوگی بائک پر آتے ہیں اور ایک دیکھیں جس کا نام گورو اگروال ہے اس کو گولی مار کر وہاں سے پرار ہو جاتے ہیں یہ ستھارا ماملہ سی سی ٹی وی کیمرے میں کیت ہو جاتا ہے اور ایسکلوسیف تصویریں کہ آپ ہر خورت کے نلابی دکھا بھی رہا ہے تو دیکھیں تب ہی جو ہے وہاں سے پرار ہو جاتے ہیں اور جو اگروال ہے جو گورو اگروال ہے اس کو پانی پت کے نیجی اس نے بلت کروایا گیا ہے اور اس کی ابھی جو ہے اس کے تعلان تروران موت کیوں بھی ہے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آکر پولیس کہا ہے کیونکہ لگاتار جین میں بڑے آتے ہو رہے ہیں پچھلے یا جو ہے شیاب صورت اکان کی بات کی جائے یا پچھلے دنوں اوچانہ میں پیٹرول پر پیسے کی جو ہے لوٹ کی گئی تھی تو تمام ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں لیکن جو پولیس ہے اس میں بلکل نظر آ رہی ہے لیکن جو بادماس ہے اس لئے لگاتار بلندی ہوتے جا رہے ہیں مونکہ دیکھیں ابھی پلال پولیس کے آتھ کھالی ہے لیکن اگیات لوگوں کے خلاف پور اس نے معاملہ تجھگرہ گئی شروع گرتی ہے بلکل تو عام جنت یہاں پر پست نظر آ رہی ہے اور بادماس جو ہے مست نظر آ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا اور آپ پرمجید کیونکہ فیلڈ پر بھی رہتے ہیں آپ لگاتار خبریں بھی ہمیں بتاتے ہیں کس طریقے سے کتنی بڑی بڑی واردات یہاں پر ہو رہی ہے آخر کیا کارن ہے کیا ہم مانیں کہ کیوں یہاں پر جو بادماسوں کے حسنے وہ بلند ہو رہے ہیں کیوں کاربائی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اگر سخت کاربائی ہوگی اگر سی بات ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہوتی ہیں جب دھراتل پر چیزیں ٹھیک نہیں ہیں جب کاربائی نہیں ہوتی ہیں تب ہی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں آپ کو روکنا چاہوں گے سالو نام ڈی ایس پی ہیں ان سے ہم باتشویت کر لیتے ہیں سادو راب جی جس طریقی کا ماملہ آپ سمجھتے ہیں جین سے سامنے آیا ہے یہاں پر ایک یوگ کو گولی ماری گئی ہے بادماس فرار ہو گئے ہیں اور ابھی تک گرفتاری کسی کی نئی ہو پائی ہے یہ پہلا ماملہ نہیں ہے جب اس طرح کا ماملہ سامنے آیا ہے لگاتار جین سے اس طرح کے ماملے سامنے آ رہے ہیں بڑی بڑی بارداتے ہو رہے ہیں تو اس سے کہنا کا یہ لگتا ہے کہ بادماسوں کے اندر ڈر نہیں ہے پرشیاسن کا کیا آپ تک آواز پہنچ رہی ہے سادو راب جی آپ تک آواز پہنچ رہی ہے ہماری تو سمپرک ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے ہم سمپرک کرنے کی کوشش کریں گے پرشیاسن کی طرف سے جین سے ڈی ایس پی ہمارے ساتھ جڑ رہے تھے اور ضائع سی بات ہے کہ یہاں پر جس طریقے سے لگاتار جو گھٹنائے ہو رہی ہیں بارداتے ہو رہی ہیں اس سے پرشیاسن پر سوال کھڑے ہونا لازمی ہے تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں قید ہوا کہ اس طریقے سے جو بدماش ہیں وہ آتے ہیں اور گولی مار کر ایکی وقت کو چلے جاتے ہیں ہنیا کہ جین کے سفیدوں میں یہ باردات دیکھنے کو ملی جین سے جین سے ڈی ایس پی ہیں سادو راب وہ ہمارے سے جو چکے ہیں سادو راب جی آپ کا سواگت ہے ہر خبر پر جس طرح کی ایک دنیا سامنے آئی ہے جین میں ایک یو وقت کو گولی ماری گئی اور بدماش ماں سے فرار ہو جاتے ہیں اس پر سب سے پہلے میں چاہوں گے کہ آپ اپنی پرتکریہ دے کس طرح کی سے کیا کچھ کاریوائی ہوگی اور کیا اشواسنا پریوار والوں کو دینا چاہیں گے یہ کل شیام کی رجنا ہے شیام کو دوبت پاس آئے تھے پورو نام کی ٹھکدار تھے اس کے گولی ماری گئی ہے جو اس کے دیت ہوئی تو اس پر رکھتے وقت تو اس میں پریوار والوں نے کسی کا نام ملیا سندگید ہے سی سی جی پتید جیشی ہم نے ان کے پتید کے آدھار پر ہی شیئیے کی اور ہماری چیارٹی میں بات کی ہی لگی ہوئی ہے ہم آسوا سندے رہے ہیں اور اس پر جلد ہی پیش آکھ کریں گے سادر رام جی میں یہ جاننا چاہوں گے آپ سے کیونکہ لگاتار جین میں بڑی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں اور آپ بھی اس سے واقف ہوں گے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں جو جین کی جنتا ہے وہ خود کو انسیف محسوس کر رہی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے جین میں جب بھی کوئی واردات ہوئے کوئی انٹریس نہیں ہے واردات ہم نے ساری ٹریس کیلئے ہو جاتی ہے واردات کوئی پرانی رنجیس کی وجہ سے پرانی رنجیس کی وجہ سے تو یہ نہیں ہے یہ بھی ٹریس نہیں ہو رہی ہو رہی ہے وارداتیں مان رہے ہیں پر تو ٹریس بھی کر رہے ہیں اور آپ پکڑے بھی ہے یہ جو ماملہ ہے یہ جو واردات ہوئی ہے یہ وہ کوئی گولی ماری گئی ہے اس کی موت بھی ہو گئی ہے پریوار والوں کو کس طرح کا آشواسن آپ دیتے ہیں کب تک کیا کوئی ڈیڈ لائن ہے کب تک جو آروپی ہیں وہ پکڑ لیے جائیں گے یہ سکر ہی ہم تو کہہ رہے ہیں جلدی ہی ہم لگے ہو ہیں کوئی لائن کوئی لائن ملی ہے اس لائن کے ادارتہ ہم جلدی ہی ان کو ٹریس آٹ کریں گے اس موت بھی کیونکہ آپ فیلڈ پر بھی رہتے ہیں آپ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں بھلی بات ہی آپ جاگروک ہوں کی تمام چیزوں سے تو جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جین میں سادھو رام جی اس سے آپ واقف ہیں کیا آپ کہیں گے کہ تھوڑے بہت سدھار کی ضرورت ہے تھوڑا سترک اور الٹ رہنے کی ضرورت ہے پرشاہسن کو پرشاہسن تو الٹ موڈ بھی ہے پرشاہسن تو دن رات لگے ہوئے ہے جیسے بھی کوئی بار بات ہوتی ہے پرشاہسن موکے میں جاتی ہے رات بھی لگاتار سمیلی ہے نئی بار تھوڑی ہے پرشاہسن پرشاہ الٹ موڈ بھی ہے چلی شکریہ آپ کا سادھو رام جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے پرمجیت ہمارے سیوگی لگاتار لائف جڑے ہوئے ہیں پرمجیت کی پاس جائیں گے پرمجیت جیسے کی آپ نے بتایا اور ہم نے وہاں کے ڈی ایس پی سے بھی بات چیت کیا انہوں نے کہا کہ جلد ہی اس باملے میں جو آروپی ہے ان کی گرفتاری ہوگی پریوار والوں کو آشوہسن دیتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں مونکہ دیکھیں جیسے کی سفیدہ دی ایس پی ہے سادھو رام ابھی آپ سے بات کی انہوں نے بتایا ہے کہ چیار ٹی میں گھٹیت کی گئی ہے ہاں پہ مارے جاری حالانکہ پریوار کو آشوہسن دے دیا کہ جو بدماز ہے ان کی گرفتاری کی جائے گی لیکن ابھی تک مونکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی پولیس کے آتھ کالی ہے لیکن کہیں کہ جو بدمازوں کے موصلے ہیں وہ جین میں لگاتار بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں پولیس کا کوئی پدماسوں کے اندر نہیں ہے وہ دن پہلے شام سوزہ سکرنڈ کی واردات کو انجام دیا گیا تھا جن میں تابر توڑ گولیاں پرسائے گئی تھی یا پھر اچانا کی بات کی جائے تو پسٹول کے بل پر جو ہے لوٹ کی گئی تھی تو تمام ایسی واردات ہے جو جین میں لگاتار بڑھ رہی ہیں حالانکہ دیکھیں جو جین کے ایس پی اندر اندر بجڑانیاں ان کے بارے میں سنا تھا وہ جب نو سے جین ٹرسٹ روکی آئیت کی تبنگ ٹائپ کے ایس پی ہے لیکن ابھی ان کا جو ہے کافی لنبا ٹائم جین کے اندر ہو چکا ہے کوئی ایسی ایکشن موڈ پولیس کا دیکھنے کو نہیں ملا ہے لیکن بدماس کی جین میں بلند ہے مونی بلکل اور یہاں پر پرشاسن کی طرح سے یہ بول کہ پلہ جھاڑ لیا جاتا ہے کہ کاریوائی کی جائے گی ہم کاریوائی کر رہے ہیں کسی طرح کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی جاتی ہے آروپیوں کو پکڑ لگاتا ڈیڈ ماملے میں بلکل مونی دیکھیں ایک بات میں پس پٹ کر جاتا ہوں جب وہاں پہ گولیا چلائے گی بھیڑ 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 رہتی ہے اور تب بدماس کو خوف نہیں ہے کی ان کے کوئی پولیس خلاف ایکشن لے گی لیکن بدماس آتے ہیں تین بدماس بھائی پی آتے ہیں ایک پسٹول لی ہوتا ہے تو بدماس آگے چلے جاتے ہیں اس کے بعد گولی لگنے کے بعد جو جمین پہ نیچے جو ہے لیٹ جاتا ہے اور اس کے جو آس پاس کے جو لوگ ہیں اس کو ہوسٹل میں پہنچ آتے لیکن وہ ہوسٹل نہیں پہنچ پہتا راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے اور پولیس پر یہ سوال اٹھتا ہے آج کل سیام کی اگھٹتا ہے اور قریب 11 بچ چکے ہیں لیکن اب بھی پولیس کھالی ہیں حالان کی تاد رام ڈی ایس پی کا یہ کہنا ہے کہ مونکہ بڑا سوال یہ کب آخر جو ہے پریبار والوں کو انصاف ملے گا اور ایسے جن میں پتماس ہو کہ اس نے بھلند رہیں گے بلکل اور پرام جی سوال یہ بھی بنتا ہے جس طریقے سے یہاں پر ڈی ایس پی بتا رہے تھے پولیس جو ہے وہ موڈ پہ پریشاسن پوری طریقے سے سترک ہے لیکن اگر یہ سترک بڑھتی جا رہی ہے تو پھر اس طرح کی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں کیوں جو لگاتار بدماش ہے وہ بے خوف نظر آ رہے ہیں کیوں ان پر لگام نہیں کسی جا رہی ہے پریشاسن کی طرف سے کئی بڑی واردات ہو جاتی ہے لیکن تب بھی پولیس کے ہاتھ کھالی ہیں تو بڑا سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ پولیس ہے پولیس اپنا کام کیوں نہیں طریقے سرکر رہی ہے لیکن بعد میں جو بدماش ہے اس کو ٹریس بھی کیا جاتا ہے لیکن اتنا ٹائم کیوں لگ پولیس نام کی چیز ہے بدماش وں میں اس چیز نہیں ہے جو بدماش بدماش لیکن پولیس کا یہ بہت بڑا فیلیر ہے حالا کی اب یہ جو شیام سندر ملائے تکانڈ ہوا تھا تو قریب ایک مہین کے بعد پولیس کو سٹ آٹ کیا تھا لیکن اتنی بڑی واردات کو انجام دینے 25 گول برسائی گی پورا جین شہر ڈیل گیا پولیس نے بردماش ہو جو ہے گرفت کیا تھا لیکن مونی کا بڑا ہوتا ہے لیکن پولیس تو سوال یہ کرے ہم نے چیارٹی میں گھٹی ہے لیکن سوال مونی کا یہ اٹھتا ہے کہ پولیس ہے کہا پولیس کہ ایکشن موڈ میں ہے ایکشن موڈ بھی نظر تو نہیں آرہ موڈ بلکل ضرورت ہے جو ادھکاری ہیں ان پر کہنا 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 کہنے کی لاپروائی یہاں پر ہو رہی ہے کیونکہ زائر سی بات ہے کہ میری بغد بھی کئی بار سامنے آئی ہے کیونکہ ضروری ہے ان پر لگام کسی جائے شکریہ آپ کا پرمجی تمام موسیقی